اسلام علیکم فیرنس میں ہمارک میں ایک اور ہل کی آج ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس کلاس میں ہم جیکنے کہ کیسے ایک سکول کا مونوگرام دیزائن کرتے ہیں تو میں ہم کمال ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی ناکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل کے ایک ایک ایل پر کلک کریں اسے لئے فرینڈز آپ ہم آگے اپنے کورلڈرہ پر لوگو ڈیزائن کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ایک لوں گا ریکٹینگل یعنی یہ ریکٹینگل لگایا اس کو کریں دیں گے ہم تھوڑا سا چھوٹا کرت کر کے اپنی اسکرین پیج پہ لیاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کر دیں گے چھوٹا کر دیا اور اس کارنر کو ہم کر دیں گے ختم اس کو کرتے ساتھ ہم ایسے لے آئیں گے اس والے کو پورا سا ہم اوپر لے جائیں گے اس کا سیئے کار دیں گے اور اس کا ہم فلپ کر کے ڈبل اپ لے لیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے کمبائن ویلڈ یہ دیکھیں یہ ہماری شیپ ٹیار ہوگی لوگ ہوگی اب ہم اس کو دے دیں گے کلر میں اس کو گریڈینٹ کلر دوں گا اس کو ہم کرتے ہیں سلور بلیک ہم کر دیں گے ترٹی پرسنٹ اور یہاں بھی بلیک ہم کر دیں گے ترٹی پرسنٹ اور یہ والا ہم کر دیں گے زیرو اوکے اور اس کی آوٹلینٹ کو میں کر دوں گا ریموو ہم اس کا لے لیں گے ایک ڈبل اپ ترس کیا اور اس کو کر دیں گے ہم تھوڑا تو چھوٹا اور اس کا کر دیں گے ہم کر دیں گے اس کے اوپزٹ اور اس کے اندر ہم اس کا پھر ایک اور اپ لگا کر دیں گے اور اس کے اس کا اس کا کلرڈ لیں گے اسに دیں گے اور اس کو کر دیں گے اور بلえば بلک کو بھی ہم بلیکنٹ میں لے آتے ہیں ہم لے کر دیں گے اور اس کو بلینٹ میں لے آئیں گے اaks بی رموز تو یہ دیکھیں ہمارا لوگوں کو اسے پر نظر آ رہا ہے اب میں اس کے اندر بک بنا لیتا ہوں سکور کا لوگوں ہے تو اس میں بک جیدہ ٹریکٹ کرے گی تو میں نے ایک ریکٹنگل لیا اور اس کی کارنر تھوڑے سے راؤن کر دی ہے دوسری کو بھی ہم نہیں کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا کارن کچھ اس طریقے سے اور اس کے اندر ہم لگا لیں گی لائن جو کرے گی کہ یہ رائٹنگ لکھی ہوئی ہے کچھ بھی تو میں اس کو یہ اس طرح سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اس کی اوٹرین کا سٹائل چینڈ کر دیتے ہیں اور اس کا سٹائل چینڈ کر دیا موسیقی 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 اس کو مکار لیتے ہیں ڈبل آپ اور یہ اس طریقے سے ہماری بک شیپ آگئی ہماری بک شیپ آگئی توڑا ساکھ اس طریقے سے کر لیں گے اور اس کی نیچے ہم اس طرح سے بک شیپ آگئی بکا اس کو مقابلہ دیتا ہوں ریڈ کچھ اس طرح سے ہماری بک پی تیار ہوگی اب بک کو ہم لے رہیتے ہیں لوگوں کے سنٹر میں اب اس کے اوپر میں یہاں بناوں گا مشال آپ نے دیکھا ہوگا افتر اولمپکس میں جس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے سکول کے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا اس کے کانرز آگا دیتے ہیں راؤنڈ اس کے نیچے ایک لکاتے ہیں راؤنڈ اس طریقے سے اس کے لئے سنٹر اور اس کو ہم کر دیں گے ایسے باکس لگا کے اٹھ لیں اس کو ہم چھوٹا کر کے تھوڑا نیچے لیں گے موسیقی 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 اور یہ ہم لے جائیں گے کتاب کے اوپر اور اس کو کتاب سے پیج ڈاؤن کر دیں گے دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے ہمارا لوگوں اب اس کے بیچے میں جارہا کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بیچے ہم بنا دیتے ہیں سورج سورج کو قرار دیتے ہیں پیج ڈاؤن اور یہاں سے ہم اس کی لگا لیتے ہیں لائنی اور ہم ان کی لائنو کو ہم روٹیٹ کر لیں گے نائنے ہم کر دیں گے تو لیتے ہیں لائنے ہم کر دیں گے تو لیتے ہیں لائنے پیج ڈاؤن اور اس کے پیچھے ہم بک کے پیچھے شوائن بنا دیں گے کچھ اس طرح سے اس کو کم کیا اور اس کے سیگمنٹ ہم بڑھا دیں گے اس کے سیگمنٹ میں کر دیتا ہوں ڈاؤن اور اس کے پیچھے ہم کر دیں گے اور اس کے پیچھے ہم کر دیں گے لائنڈ بلو ہم آتلائن کتم کر دیں گے بیک سپیس اور پاورکلیٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر کا دیا پاور کلپ پاور کلپ کو ہم جا کے تھوڑا سا اس کے کلورو لائٹ کر دیتے ہیں ہم نے اس کے کلورو لائٹ کر دیتے ہیں اس کو اب ہم نیچے یہاں دیکھ دیتے ہیں ربی زدنی علمہ میں لے آتا ہوں کہ وہ میں پہلے سے لکھتے رکھا ہوا تھا ہم نے اس کے کلورو لائٹ کر دیتے ہیں ہم نے اس کے کلورو لائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو میں یہاں اس طرح کیسے بڑا کر دیتا ہوں اب ہم اس کے اوپر لکھ دیں گے نام اس راؤنڈ شیپ میں میں یہاں لگا لیتا ہوں سرکل یہاں ٹائپ کر لے تم سکول کا نام تمہیں سکول کا نام پاکستان ٹیکس کو ہم کر دیتے ہیں چینٹیس اپرگیس میں سارا پاکستان کا دیتے ہیں آسے چینٹ اور ان کو سلیکٹریٹی پیٹو آت تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اس کا کلور مکہ دیتا ہوں ریڈ اور اس کے نیچے ہم اس طرح کیلئے ایک بینر بنا لیں گے چیپ بنانے کیلئے پہلے میں نے اس کو کریٹ ٹرینگل لگایا اس کو بھی کرتے ہیں اس کو کیا کر اس کو بھی ہم لے جاتے ہیں اوپر اور اس کو بھی کر دیتے ہیں کر اور اس کو ڈبل اپ کر کے اس طرح بیٹھ گیا اور تھوڑا ساتھ چھوٹا کر لیں پوائنٹ وڑا دیں اور اس طرح کے طرح یہ اپکا بینر بن جائے گا اس کو ریکٹنگل لگائیں اور اس کو بھی کاف کریں اس طرح کیسے اس کو ایسے طرح ٹیلٹ کر دیں اس کا میں کلر کر دیتا ہوں ریڈ آف لائن ختم اس کو بی میں کار دیتا ہوں ریڈ آف لائن ختم اس کو ہم تھوڑا سا ڈاک کر لیں گے یہاں سے ہم ایک کو لائن لگا کے کچھ اس طرح سے کر کے ہم باکس بنا لیں گے اور اس کے قرار ہم کر دیں گے ڈاک آف لائن ختم اور اس کو اس کے اندر پاور کلپ کر دیں گے تو وہ اوپا لے جائیں گے اور اس کو ہم کلپ کر کے دوسری طرف لگا دیں گے پی جاؤں اس طرح سے ہمارا بینر تیار ہو گیا اور اس کی اوپر میں لکھ لیتا ہوں چینڈ کیس اور بھی چینڈ کر لیتے ہیں اسی کا ڈبل اپ کر کے میں یہاں لگا لیتا ہوں اور اس کو اس کی پر فٹو پات کر دیتے ہیں فاؤں تھوڑا سے کر دیتے ہیں بڑا بریٹ تھوڑا اوپر اٹھا کر اس کو ہم کر دیتے ہیں ہم نے آج لوگو بنایا سکول کا ایک سن پر سے لوگو امید ہے دوستو آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی ایک اچھی لگی ہے تو میرے کلاس کو ضرور لائک کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہم an FORできمک سواگر چ귄 گل اس گل موسیقی